اور ایسا ظلم کیا گیا تھا کہ رسول کی بیٹی کی قبر کا نام و نشان آج بھی نہیں ہے یہ جو بعض مؤمنین جاتے ہیں بقی میں اور تصور کرتے ہیں کہ جناب سیدہ سلام علیہ کی قبر متحرے یہ غلط کرتے ہیں بقی میں ان کی قبر ہے کہاں اے نہیں پتا بقی میں جو چار قبر ہیں وہ اماموں کی ہیں جو اوپر قبر ہے وہ جناب فاطمہ بنت حسد کی ہے اور ایک قبر جناب عباس ابن عبد المطلب کی ہے جناب سیدہ کی ان میں سے کوئی قبر نہیں ہے وہ فاطمہ بنت حسد کی قبر ہے جناب سیدہ کی قبر کے بارے میں کیا ہے ان کی بسیت تھی اس کو گمنام کر دیا جائے شبا دیا جائے یا اپنے گھر میں دفن ہوئی یا ممبر اور محراب کے درمیان دفن ہوئی یا بقی میں دفن ہوئی لیکن کہاں دفن ہوئی تو تاریخ میں بیان ہوا کہ ستر سے زیادہ نئی قبریں صبح بنی ہوئی تھی کہ دروازہ جلانے والے کو جب علم ہوا کہ جناب سیدہ کو دفن کر دیا گیا ہے اور جناب امار نے خبر دی تھی کیونکہ جناب امار جا رہے تھے اور یہ شخص یہ شر کہ جس نے گھر کا گھراؤ کیا تھا یہ اپنے لوگوں کے ساتھ آ رہا تھا تو پوچھا جناب امار سے کہاں تو کہاں کہ ہو گیا دفن وغیرہ کا سلسلہ تو جناب سیدہ کی بسیت تھی میری قبر کو گمنام رکھا جائے تو صاحب نے رات کی تاریخی میں نئی قبریں بنائی تھی بدینے میں بقی میں مختلف جگہ اب ان میں سے جناب سیدہ کی قبر کہاں ہیں صرف امام زمان علیہ السلام کو اس کا علم ہے سلوات پڑے پر محمد والے